اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَرَفَعْنَا عَلَىٰ کا ذکرہ اے محبوب علیہ السلام ہم نے آپ کے لئے آپ کے ذکر کو بلد فرما دی اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریلِ امین علیہ السلام سے یہ پوچھا کہ اے جبریل یہ بتائیے کہ کس طرح اللہ نے میرا ذکر بلند کیا ہے تو حضرت جبریلِ امین عرض کرنے لے گئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب فرماتا ہے کہ محبوب جہاں جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں آپ کا بھی تذکرہ کیا جائے گا اور قرآن مجید نے وضاحت کے ساتھ کہا ہے یُسَبِّهُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْعَالَىٰ زمین میں ہر چیز اللہ کی تسبیح پڑھ گئی اللہ کا تذکرہ کر دی اللہ کا ذکر کر دی آپ تھوڑا سا اگر گوھر فرمائے نہ تو ہمارے گجرہ والا سے لاہور آزان کا دو منٹ کا فرق ہے مغربی آزان کا اور ہمارے شہر سے کراچی کا کوپچیس ستائیس منٹ کا فرق ہے اس بیج پورے پنجاب میں ایک ایک دو دو منٹ کے وقفے سے آزانیں ہوتی رہتی ہیں اور ہمارا عرب شریف سے دو گھنٹے کا فرق ہے اس بیج ہر وقت ہی آزان پڑھی جاتی ہے اور ہر وقت ہی رسول پاک کا تذکرہ کیا جاتا ہے محدثین عدیس پڑھا رہے ہیں شارحین شرعہ لکھ رہے ہیں سیرت نگار کتابیں لکھ رہے ہیں حضور کے غلام محافل کا ہی نکات کر رہے ہیں فاضل بریل بھی فرماتے ہیں بھائیو سمجھ لو کہ عرش پہ تازہ چھیڑ چھاٹ اور فرش پہ ترفہ دھوم دھام بس کان جدھر بھی لگا یہ تیری ہی داستان ہے ہمیں کیا حکم دیا گیا تھا ہمیں یہ حکم دیا گیا تھا کہ ہم ہر وقت نبی کریم علیہ السلام کے تذکار جمیلہ کو اپنی گفتگو کے شامل حال رکھیں ہر وقت حضور کا تذکرہ کریں فاضل بریل بھی یہ سبق دیتے ہیں کہتے ہیں ذکر ان کا چھیڑیے ہر بات پر حضور کا تذکرہ کریں نبی پاک کی بات کریں رسول کریم کی جو باتیں ہیں وہ ایک تو ہماری باتوں کو مستند کر دیں گی جب سرکار کے حوالے آ جائیں گے تو ہماری باتیں مضبوط ہو جائیں گی جب کریم کا حوالہ آ جائے گا تو ہماری گڑوی باتیں بھی میٹھی ہو جائیں گی جب حضور کا حوالہ آ جائے گا تو ہمارے شب و روز میں اتمنان آ جائے گا نبی پاک کا تذکرہ کیا جائے گا تشریف رکھیں بیٹھیں اللہ آپ کو جزائے خیر کریں آپ بھی بیٹھ جائیں اللہ آپ کو خوش رکھیں سلام آ کریں میں نے کہا تھا موبائلوں کی بجائے ہم پہ توجہ کریں مطلب نہ ہے جدہ کام کو روز نہ ٹور جانا جائیں آپ مہربانی کریں کچھ بات سنیں یار اللہ آپ کو خوش رکھیں برکت دیں وقت بھی بڑا مختصر سا ہے اور پھر دیکھیں کتنی بزرگ اور کتنے خوبصورت چیرے آ کے بیٹھے ہوئے اللہ تعالیٰ سب کا مل بیٹھنا قبول فرمائے اپنی بار کا ہمیں اپنی ہر معاملے میں اپنی ہر گفتگو میں رسول پاک کے تذکرے عام کرنے چاہئے ہم بڑے منفرد قسم کے لوگ ہیں ساری اللہ ماشاءاللہ کل والے دن سب کو نات یاد آتی ہے دسمیں والے دن یاد آتی ہے جنازے والے دن یاد آتی ہے یہ سمجھ نہیں آتی کہ بیٹے کی مہندی والے دن نات کیوں نہیں یاد آتی یہ نہیں سمجھ آتی کہ جب بیٹے کا ولیمہ ہوتا ہے تب یاد کیوں نہیں آتی بعض مذہبی لوگوں کو دیکھا بعض نات خانوں کو بھی دیکھا اللہ ماشاءاللہ وہ محفل میں جناہ کیب کے ساتھ ملے اور ویسکوٹ کے ساتھ ملے اور کسی ولیمے کی موقع پہ جانے کا ان کا انداز دیکھا تو رنگی بدل گیا اور بھئی آپ کا تتارک یہ ہے کہ آپ حضور کے سناخہ ہیں تو آپ محفل بھی ہیں محفل میں بھی ہیں تو پھر بھی مدینے والے کے سناخہ ہیں اور آپ کو کسی سرکاری تقریب میں بٹھا دیا جائے تو پھر بھی آپ حضور کے سناخہ ہیں ہر جگہ اگر میرے بھائی محفل کی میٹنگ میں ہم حضور کو یاد کرتے ہیں تو جس وقت اپنے بچی اور بچے کے دن تیہ کرتے ہیں نا شادی کرنے کے لئے اس وقت بھی نبی پاک کو یاد کرنا چاہیے اور جس طرح سارے مشمرہ دیتے ہو نا کہ فلانے کی ناد ہو جانے چاہیے محفل میں فلان کی تلاوت ہو جائے اسی طور یہ بھی مشمرہ ہونا چاہیے جب ساری برادری بیٹھی ہوتی ہے بچی کے دن تیہ کرنے میرے جال فلانہ وہ کرا لو تاریخ وہ والی رکھ لو پھو پھو ناراض ہے تو ذرا اس کو منع لو یہ ساری باتیں ہو رہی ہو اللہ کرے کوئی سیانہ بول کے کہے کہ ذرا یہ بھی یاد کر لو کہ مدینے والے کا کیا طریقہ ہے شادی کے مسئلے میں کیونکہ حضور نے تو کہا نکاح من سن نتی نکاح تو میرا طریقہ ہے اللہ کرے اس وقت بھی حضور کی یاد آئے اور کوئی برادری کا بڑا سیانہ حاجی نمازی اس محول میں بھی بول کے کہے کہ بھئی بینڈ باجانا بجانا شور شرابانا کرنا لڑکیوں کی مو بھی نہ بنانا عورتوں کے ہاتھوں میں پھول دیں کہ انہیں نہ کھڑا کرنا کہ وہ شادی والے دیں لڑکوں پہ پھول پھینکے کوئی ایسی بری رسم نہ کرنا اس دن بھی تو چاہیے نا حضور کا تذکرہ کریں اس لیے کہ ہمیں تو یہ کہا گیا ہے کہ ذکر ان کا چھیڑی یہ ہر بات ہر مقام پہ حضور کی یاد ہر مقام آپ بڑے سوال جواب کرتے ہیں بڑے سودے کرتے ہیں بڑی باتیں تیہ کرتے ہیں تھوڑا سا پوچھ لیا کریں دوستوں سے جو ملاد کا انکار کرتے ہیں آپ ان سے کہیں کہ میں تو کیا تھا میں افل ملاد میں وہاں تو سب سے پہلے قرآن پاک کی تلاوت ہوئی ہے اس کے بعد ناشری پڑی گئی ہے پھر ایک مولانا نے کتاب و سنت میں بیان کیا ہے اس کے بعد سلام ہوا ہے پھر دعا ہوئی ہے پھر مسلمانوں کو کھانا کھلایا گیا ہے آپ انکار کرنے والے سے پوچھ لیں کہ میاں بتا ان میں سے کون سی چیز نجائز ہے وہ نکال دیتے ہیں میں گوھر نہیں کیا میرے باگ بھئی قرآن شریف پڑھنا چاہیے کی نہیں تو یہ چند اجزاء ہیں ملاد شریف کے ناشریف ہے تلاوت ہے اس کے بعد بازو نصیحت ہے پھر سلام ہے تو یہ کام تو ہمیں شوق سے کرنے چاہیے تھے اس پر تو ہماری توجہ زیادہ ہونی چاہیے تھے تو اس پر تو اتنا زیادہ زور ہونا چاہیے تھا کہ یہ ہر جگہ ہو جاتا ہر بز میں ہو جاتا ہر بھر میں ہو جاتا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پیغام کون جاتا اب یہ کہ محفل ملاد میں تلاوتی قرآن پاک ہوگی اور آپ کو پتہ ہے نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ جو چیز آئی ہے وہ قرآن پاک آیا ہے پھر گوھر کریں میں نے کیا کہا تمہارے پاس نور آیا اور کتاب مبین آئی آپ کی محفل ملاد میں تلاوت ہونی ہے ہمارا ہر وقیب کھڑا ہوتے کہتا ہے سارا قرآن ہی حضور کی نات ہے ہر خطیب کھڑا ہوتے کہتا ہے سارا قرآن ہی حضور کی نات ہے بنات خان بھی کہتا ہے سارا قرآن ہی حضور کی تو پھر اس سے گزارش کرنی چاہیے کہ بھئی اگر سارا قرآن حضور کی نات دیتا ہے چل پڑنا چاند آئے پھر تو بھی شروع کرنا بھئی آپ نے تو ایک آیت بھی نہیں پڑی اور شیر بھی آپ نے وہ پڑے جو مستند شوراک ہی نہیں ہم نے ایسی باتیں کر دی جو علیہ السنت کے مسلمات ہی نہیں تو آپ کو کہہ رہے کہ سارا قرآن نہ دے تو قرآن پڑھو نا آپ سے بھی شکوہ ہے اجتماع سے بھی مختل ناتوں کے رکے بھیجتے ہو محفل ملاد میں یہ رکا کیوں نہیں بھیجتے کہ کاری صورت رحمان سنائے یہ رکا کیوں نہیں بھیجتے کہ سورہ بدعہ کی دلاوت یہ بھیجا کریں نہ رکھے کہ سورہ مضمل پڑھیں قرآن مجید محفل ملاد میں پڑھا جائے ساری دنیا تعریف کرتی ہے حضور کی کرتی رہے گی پر جو بات چیرہ بدعہ میں رب نے کر دی ہے اور جو ظرف بن لئیر کہہ کہ اللہ نے کر دی اور جو حضور کے سینے کو علم نشرا کہہ کہ رب نے نات بیان کر دی وہ کوئی بیان کر سکتا تو ملاد کی محفل میں قرآن پاپ کا خاص احتمام کیا جائے خاص صورت کے ساتھ اور ضروری نہیں کہ آپ کو چالیس ہزار والا کاری ملائیں آپ کا امام جو کئی نصروں سے آپ کو قرآن پاک پڑھا رہا ہے نا اسی کو کھڑا کریں اور اسی کہیں کہ آپ جناب پڑھیں ایک پھولوں کا آر کبھی کبھی اس کے گلے میں بھی ڈال دیا کریں فائدہ ہی ہوتا ہے کوئی نقصان نہیں اس کو کہیں کہ قرآن مجید کہ ایک صورت دلاوت کریں اور پھر اس کا ترجمہ ساتھا اس کے بعد لا شریف ہوگی نہ تمہارا ذوق ہے نہ تمہارا ایمان ہے حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ آپ کی نات پڑھو حضور آپ کی نات پڑھو تو حضور ساتھا بھی کہہ سکتے تھے پڑھو یا رسول اللہ نات پڑھو تو حضور فرمان نے کہا پڑھو اللہ تمہارے دانتوں کو سلامت رکھے کتنی بڑی دعا ہے نات کے لئے کتنی بڑی دعا ہے نات کے لئے کتنی بڑی دعا ہے نراز نہیں ہونا غریب غریب لوگوں کی ذمہ ہم نے نات لگا دیا غریب غریب امیر کا بچہ تو انگریزی پوئیم یاد کرتا ہے بھئی اسے نات یاد کراؤ حضور کی نبی پاک کا تذکرہ اسے یاد کراؤ آپ خود بھی نات پڑھیں آپ کے بچے بھی نات پڑھیں آپ کی زبان پر جب ناتیں آئیں گی تو حسن آئے گا اور نات کس کی پڑھ بھی مولانا حسن رضا کی لکھلی ہوگی ڈاکٹر اقبال کا کلام پڑھیں پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ لے کا کلام پڑھیں بزرگان دین کا کلام پڑھیں مستند مطبط و چکر ہمیں دے دیا گیا نہ سمجھ نہیں آتی کہ نات ہے کہ قویلی ہے اسے باہر آئے اچھی نات اس کے بعد واضح نصیت ہوگا تقریر ہوگی تقریر میں نکتے ضروری نہیں ہوتے نکتہ جی پہلی دبست سنا ہے تقریر کے اندر تو یہ ضروری ہوتا ہے کہ بیان کرنے والے نے آپ کو رسول پاک کی کوئی بات سکھائی ہے آپ تک کوئی ایسا پیغام پہنچا ہے جو عمل کا رستہ کھول گا آپ حضور کی صیرت کا ایک باپ سنیں ملاد میں ایک باپ آپ رکا دیں واضح کرنے والوں کو کہ جناب آج آپ نے ہمیں بتانا ہے کہ نبی پاک کا خاندانی طرز حیات کیا ہے حضور کا اپنی گھر والیوں کے ساتھ رشتہ کیا تھا ازواج مطارات کے ساتھ پیار کیس طرح کا تھا بچوں کے ساتھ پیار کیسا تھا ہمارے گھر تو ٹوٹنے پہ آگئے ہیں ہمیں بتایا جائے حضور کی صیرت ہمیں کیا بتاتی ہے حضور کی صیرت کا ایک باپ چھڑے ملاد میں اور بتایا جائے کہ نبی پاک نے جو تجارت کی آپ کو پتہ ہے سیدہ خطیقت القبرہ اور بھی بڑی چیزوں سے متاثر تھی لیکن فرماتی ہیں بڑے زمانے سے میں تجارت کر رہی تھی کرا رہی تھی دیکھ رہی تھی میں نے حضور کو تجارت کرتے دیکھا اور حضور کی دیانداری سے متاثر ہو گئی تو تجارت میں جو حضور کی ضابطیں ہیں وہ ملاد میں بیان کیے جائیں بیسیتیں صفحہ سالار کے وہ ضابطیں بیان کیے جائیں تاکہ پتہ چلے ہمارے بڑے بڑے صفحہ سالاروں کو کہ ہم نے میدانوں میں کیسے اترنا ہے نوجوانوں کے لئے حضور نے جو نساب زندگی دیا وہ بیان کیا جائے اس پر کلام کیا جائے اور آپ کو پتہ ہے یہ باز کہنا کتنی عسین بات ہے یہ تقریر کرنا کتنا عالی کام ہے نصیحت کرنا کتنی بڑی بات ہے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی ہے لینی ہے حضور کی دعا حضور نے ہاتھ اٹھا کے دعا کی کہا اے اللہ جو میری حدیثیں یاد کر کے آگے بیان کرےنا تو اس کے چیروں کو ترو تازہ رکھنا چمکتا دمکتا رکھنا جو میری باتیں آپ امہ گوھر نہیں کرتے ہمارا کہنا تو ہے کہ مولی صاحب پیاری نہیں کرتے کہ میرا خیال ہے کہ اگر آپ وقت پجمے والے دن چلے جائے تو میری طرح کا نکمہ بھی ہو تو ایک قائد کا ترجمہ تو کرے گئے ایک حدیث پاک تو پڑے گئے کوئی تو بات آپ دین کی اور دین کو نہ آپ سیکھنے کی نیت سے سیکھیں بیعث کے ارادے سے نہ سیکھیں ویسے بھی عالم کی تعریف لمبی تقریر کرنے والا نہیں عالم کی تقریر بڑی بیعث کرنے والا نہیں یہ تعریف ہی نہیں عالم کی عالم کی تعریف جو قرآن میں کی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے بندوں میں سے جو عالم ہیں وہ اللہ سے ڈرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں زیادہ باتیں کرنے والا عالم نہیں ہوتا بلکہ رب سے زیادہ ڈڑنے والا عالم ہوتا ہے آپ اگر علم والے ہیں اگر آپ پسیخ رہے ہیں تو اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی تربیت کیسے کر سکتے ہیں تو محفل ملاد میں اچھی گفتگو ہو سنجیدہ ہو سلیکہ مند ہو ہمارے ہاں تقریر چمکانا بڑا کام ہے ہم بھی دیکھتے ہیں مہنگا خطیب کون سا ہے گوھر کرتے ہیں پہلے نراز نہ ہو نا آج کل نیک بندہ سمجھ کے دعوت نہیں ہوتی مشہور بندہ سمجھ کے دعوت ہوتی لوگ دیکھتے ہیں کہ دیکھتے ہیں آج کل ہوا کس کی چل نہیں ہے تو ہوا تو بھئی کبھی ادھر کی ہوتی ہے تو کبھی ادھر کی ہوتی ہے اوٹ دی نہیں اسمان نہ ہوتے آپ نے آپ پتانگ بس جی دے آپ دور ہے نا تیری اوڑنیا خیرہ مانگ آپ یہ دیکھیں کہ بات بزور کی کرنی خوبصورت سنجیدہ یہ مارا سٹیج سنجیدہ سٹیج ہے ان لوگوں کی اتھینہ دیں جو کبھی باقی ادھر چلے جائیں کبھی باقی ادھر چلے جائیں آپ کو بتا ہے یہ سٹیج کس کا ہے یہ غزالی زمان کا سٹیج ہے یہ مہدس آدم پاکستان کا سٹیج ہے یہ بزورت اور عقابرین کا سٹیج ہے سنجیدہ اس کے بعد جناب سلام ہوگا او دوستو سنو رحمت کا ایک کترہ بھی مل گئے تو بندے کی زندگی بن جاتی یہ ایک کترہ بخشے مہنوں کنہ دی ایک کترہ اور آپ نے دروشری پڑھا حضور کیا فرماتے ہیں تو میرے اوپر ایک بار دروش میں پاک پڑھ اللہ دس رحمتیں فرمائے گا اور تو دس بار پڑھ اللہ سو رحمتیں کرے گا اور حضور فرماتے ہیں جس نے سو بار پڑھا اس کی پیشانی پہ قیامت کے دن لکھ دیا جائے کہ منافقت سے بھی بری ہے اور جہنم کی آگ سے بھی بری ہے لیکن شرف یہ ہے کہ ذوق سے پڑھا جائے باوضو ہو کے پڑھا جائے خوشبو لگا کے پڑھا جائے یعنی آپ وہ جو میں نے اور آپ نے رٹا لگا لیا میں بڑا مسروف ہوں بڑے مسروف تھے حضرت عمر بن عبدالعزیز بادشاہ تھے اور بڑا کام کرتے تھے اور بڑی خدمت کرتے تھے پر کہتے ہیں کبھی زندگی میں ایسا نہیں گھوا کہ دن ایک گزرا ہو اور میں نے تین ہزار بار درود و سلام نہ پڑھا ملاد سارا درود شریف پڑھنا ہے پھر اس کے بعد ہم نے اس کو عید کا ہے نا ملاد کو کیا کہا عید ہے بول دینی تو اسی نراز نراز جاب دے ہو عید ہے تو بیٹھوں کو عید بھی دینی ہے ملاد شریف پہ بینوں کو عید بھی دینی ہے اور جو زیادہ غریب نہیں ہے اسے صحیح سوس لے کر دینا ہے اور بیجنا نہیں بھائی خود جائے اس کے گھر اس کو دیکھے آئے چھے سو کا پرانا جوڑا بھی بین کو دے ہوگی نا تو وہ ٹیبل پر رکھ کے سارے ملے کو دکھائے گی میرا پرابڑا جنگ ہے میرے کو عید لے کر آئے اسے بتاؤ کہ یہ وہ والی عید ہے جو ساری عیدوں کی سردار عید ہے آپ بین کو بیٹی کو اور جو آپ کے گھر میں بیٹی ہے بہو بن کے آئی اس کو آپ ان کو عید دیں اور اسے کہیں کہ یہ تو عیدی وہ ہے جس پہ حضور نے بات ہی بیٹیوں کی گئی ہے آپ نہ غریب کے بچے کو عیدی دیں عید ملال پہ آپ جھنڈیاں سستی خرید لیں اور یہ دیکھیں کس غریب کا بچہ سکول پھٹی وردی کے ساتھ جاتا ہے ٹوٹے جوتوں کے ساتھ جاتا ہے اسے گفت دیں اور فوٹو والا گفت نہ دیں خیرات سمجھ کے نہ دیں اس کو ساتھ عزت بھی دیں جو مدینے والے قطعی اسے گفتر میں نے اپنے بیٹے کو عید پہ جوتے لے کے دیں عید ملال جو آئی یا تو تجھے بھی لے کے دیں پھر اس کے بعد میں لنگر ہوتا ہے سلام کے بعد میں نے اپیل کی تھی پھر کر رہا ہوں مربانی کرو خطیب کا نادخان کا عوام کا سب کا لنگر ایک ایسا پھکا ہو ملال آپ نے استقبال لیں ربیل اول جلسہ رکھے ہیں تو میں استقبال کی باتیں کر رہا ہوں ایک جیسا لنگر کچھ نہیں بگڑ گا نادخان بھی کھائے گا کچھ نہیں ہونے لگا پیر صاحب کو پیر صاحب افسر چھوٹے گوشت کی یکھنے پیتے ہیں کچھ بھی نہیں ہوتا ہوتا ہے اللہ ماشاءاللہ وہ کھا لیں گے چاوہ جو آپ پکائیں گے ایک جیسے مجھے بتاؤ ایک کھانا منصوب ہے کہ یہ میرے بزرگوں کا ختم ہے دادا جی کا آپا جی کا نانا جی کا ہے نا جی وہ بھی کھانا ایک کھانا یہ ہے کہ یہ کھانا جناب میرے بیٹے کے اکیقے کا ہے پھر ایک کھانا میرے پتر کے ولیمے کا ہے صحیح بتاؤں اتنا وقت نہیں ہے کہ بات نمی کی جائے جلدی گولنا بزرگوں کے ختم کا کھانا شاپر میں ڈال کے چھت سے پھینکتے ہو ہاناں تو کرونا اکیقے کا ولیمے کا تو جو حضور کے ملاد سے منصوب کھانا ہے وہ تم نے کیسے چھت سے پھینک دیا وہ ڈبہ ڈال کے تم نے ڈبے میں ڈال کے کیسے پھینک دیا تم سمجھے نہیں یہ کتنا عزاد والا لنگر تھا اسی کے شد کے سارا کچھ ملتا تھا اور یہ تم نے یہ حال کیا او بھائی کچھ لوگ ہیں جو گوش سے تنگ ہیں دالیں ڈونٹے پھرتے ہیں کچھ آج بھی ایسے ہیں کہ جن کے گھر میں چاول والے گوشت پک جائیں تو بٹے بوٹیوں سے لڑتے ہیں میں نے دو کھانی تھی میں نے تین کھانی کاش تم ملاد کا لنگر پکاتا اور تو زیادہ بوٹیوں ڈال کے پکاتا تو غریب کو بٹھا کے آرام سے پلیٹ میں تو بوٹیوں ڈال کے گوشت والے چاول ڈال کے دیتا وہ چھوٹا بیٹا بھی سب سے چھوٹے والا بھی ساتھ لے آتا تین سال کے بیٹے کو جس نے دو ہفتے میں کبھی ایک بوٹی کھائی ہوتی ہے اسے اچھا پوشت ملتا کھانے کو تو اپنے ابج اسے پوشتہ بجی آج کیے تو پھر شاید ملاد روح تک اتر جائے باپ اسے کہے گا پتر آج راج راج کے روٹیاں تھا آج ملاد والے رسول کا ملاد آج خانہ دیکھنا ملاد احساس میں آگا ملاد حساسیت میں آگا آپ تھوڑا سا اس کا رنگ کو بدلیں وہی ساری کہانیاں وہی ناد خان پال لیے وہی خطیب امیر کر لیے وہی جناب آپ کی نظروں نے آج وہی جناب پھول اگر آپ نے نراز ہونا ہوا تو بسم اللہ ہو جانا کیا بات ہے کہ ملاد کی محفل میں بھی غریب آگا ہی آگے نہیں بیٹھ سکتا یہاں بھی فرنسیتیں چودریوں کے لیے ہیں اس لیے کہ انہیں پچاس زار چندہ دیئے بے نمازی آدمی کو میمانے خزوصی بنا لیا اس شخص کو جس کا کوئی دور دور تک تعلق نہیں صرف لاکھ اربے کی خاطر اتنا ظلم کیا اللہ تھا کہ نوٹوں کی دت ہی دیکھ کے وہ شیر نظر کرنے لگ گیا اس ملاد کی اگر غریب کوئی عزت نہیں ملے گی تو سیاسی جلزے میں تو اسے پہلے بھی نہیں ملتی چودری تو پہلے بھی نہیں پاس پٹھاتا کاش تو بات کو سمجھتا اور ملاد کا مہمانے خزوصی وہ ہوتا جو فجر کا وقت آکے مسجد کھولتا ہے اس غریب کو احساس ملتا اسے پتہ چلتا سنو نا عدیس بخاری میں ہیں ایک بی بی مسجد نبی میں جھاڑو دیتی تھی بیمار ہو گئی اللہ کے رسولتی مارداری کرنے جاتی کیوں تُو نے عزاز ہی نہیں دیا یا تُو سمجھے ہی نہیں اس مسجد کیا اس محفل کا مہمانے خزوصی تو وہ ہے نا جس نے جھاڑو دیا دنیاں بھی جائیں وہ مہمانے خزوصی ہے وہ لوگ مہمانے خاص ہے جنہوں نے اشتہار لگائے جنہوں نے یہاں جھاڑو دے کے کام کیا اٹھنا پری تا ستے آتے جھاڑو دے گسی اے تُو ستے ہیں راب جاگ دا تیری ڈاڑے نال پری حقیقت کا صحفر کرو فرمایا انتقال ہو جائے تو مجھے خبر کرنا تھنڈ بھی تھی رات گہ رہی بھی تھی حضور کا حق بھی تھا انتقال کسی کا ہو جائے تو جلدی تدفین کر دو صحابہ کہتے ہیں ہم نے اطلاع دینا تکلیف جانا جنازہ پڑھ کے دفن کر دیا اوہ سنگیو جو مسجد کی ڈیوٹی کرے جو دین کی نوکری کرے جو غریبی میں بھی حضور کے ملاد کی محفل میں پیچھے پیچھے بھی تجھے نظر آئے پر ہر محفل میں آئے ہر محفل میں آئے جو جلوز میں ہر میں نظر آئے پر پیچھے آئے عزاز تو دیکھنا بی بی جھاڑو دیتی ہے جھاڑو دیتی ہے وہ لیکن دین سے رشتہ تو ہے نا حضور صبح تشریف لائے تو سارا کو جاننے والے رسول پوچھتے ہیں تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں یا رسول اللہ رات تھی اور تھنڈ تھی تکلیف دینا بہتر نہیں سمجھا ساری دنیا گمبتِ خضرہ پہ جائے اور گمبتِ خضرہ والے محفل نے فرما مجھے بتاؤ اس کی قبر کا قبر میری تے میرے اپیرا جے کربا میں پھیرا حضور قبر پہ پہنچے ویسے تو دوسرا جنازہ جائز نہیں لیکن اگر وارثوں نے نہ پڑا ہو تو پھر جائز ہوتا ہے اور حضور تو خود وارث ہے نا ساری امت کے رسول کریم علیہ السلام نے کبر پہ کھڑے ہو کہ فرمایا بناو نہ صبح میں میں دوبارہ جنازہ پڑھاؤں گا میں دوبارہ جنازہ پڑھاؤں گا دین سے رشتہ تو ہے ملاز شریف کے بزم میں وہ رب آپ محزت دی جائے پھر دعا مانگی جائے راوک پتہ ہے ترمیزی شریف میں دعا کھادا بھی یہ بیان کیا کہ پہلے اللہ کی حمد کرو پھر حضور پہ درود پڑھو تو وہ تو ہو گیا سارا کچھ محفل میں ہو گیا تلاوت بھی ہو گئی ناد خانی بھی ہو گئی درود شریف بھی ہو گیا فرمایا اب دعا مانگو گے تو اللہ قبول فرمائے گا شوق سے دعا مانگو زوق سے دعا مانگو ہر ملاز کی بزمت آخر پہ اللہ سے التجا کی جائے اور حضور نے فرمایا رب سے مانگو نہ تو بے توجہی سے بے دلی سے نہ مانگو شوق سے مانگو اور کریم فرماتے ہیں جو رب سے مانگے نہ اللہ راضی ہوتا ہے جو نہ مانگے نہ راض ہوتا ہے ہم نہ سارے دوکھی سیٹھوں نوابوں کو بتانے لگے اس لیے کمزور پڑھ پڑ گئے سارا کچھ ہی سیاستوں کے زور پر جمع کرنے لگے کمزور پڑھ پڑ گئے اپنا رشتہ دعا سے بنائیں مسلح سے بنائیں طاقت ہو جائیں روحانی پاور ملے گی جب دعائیں زیادہ مانگیں آخری بات جلوس نکلے گا ملاز شریف کا کوئی بھی تنظیم نکالے کوئی بھی بزم نکالے ہمیں کیا ہمیں تو اتنا پتہ ہے کہ نام محبوب پاک کا لے رہا میں نا ملاز شریف کی محفل سے رات کو دیر سے آ رہا تھا تو میرے ایک دوست ہیں چو جو بھی ہیں سیاسی بھی ہیں بڑا پوچھیں ان کے ملے میں محفل تھی تو رات کو سرے راہ مل گئے کہن لگے راتی جلسہ سی ساڑھے ملے مولو میں ساؤں نہیں دیتا ساری رات میں انہوں نے کیا اللہ نے توفیق دیئے برجستہ بھی کبھی کبھی بولتا ہوں میں کہا چو جو صاحب کوئی گلنی الیکشن آلا دیو تو سامنے نہیں ساؤں دینا پرتواتے تھے ساڑھے نصیب انچ فرقے تسی پانچ سال پہلے کسی اور دے نارے مار دے ہو اگلے پانچ سال کسی اور دے مار دے ہو ساڑھا مار دے اندر نصیب دیکھو جدوں دے نارا مار رہے ہیں ایک کو دے مار رہے ہیں اور انشاءاللہ انہی کا لگا دے رہے ہیں انہی پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے وہ آپ روتے جائیں گے ہم کو ہساتے جائیں گے اور باگی چندت میں محمد مسکراتے جائیں گے پھول رحمت کے گریں گے ہم اٹھاتے جائیں گے حشر میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے کہ ہم یا رسول اللہ کا نارا لگا بے جائیں گے اپنی زیزگی جلوس بھی زوف والا ہو بعض لوگ اتنے فلانی کی قیادت میں جلوس نکلے گا مجھے بھی ایک دو صاحب نے کہا کہ آپ کی قیادتوں میں نے کہا نام حضور کے نام کا جلوس اور قیادت میں کروں اس میں جتنے آئے ہیں سارے قائد ہیں ہی کہ بات حضور کے نام کے جلوس کی قیادت کوئی قیادت نہیں کوئی لینا دینا بس جو آ گیا جہاں کھٹا ہو گیا وہ حضور کی نظر میں آ گیا کسی اختلاف رائے کی ضرورت لگنے کہیں آنے جائیں سب جماعتیں نکالیں مرضی سے نکالیں جیسے بھی نکالیں پر نام تو حضور کا لے تذکرہ تو حضور کا کرنا ہے وہ سیاسی اور سماجی لوگ جو الیکشن کے دنوں میں تو گاڑی پہ جنڈرم لگا کے نکل جاتے ہیں اور وہ ساری اپنی خدمات پیش کرتے ہیں پتہ تو چلے گا ملاد میں کون کونا ہوتا ہے وہ پوچھیں بتائیں کہ انہوں نے کانچ سے دلیل پوچھی تھی کہ جناب اس جلوس میں چلا جاؤں جائے جائے کہ نہیں یہ میٹن کر لوں اور دروازے پہ میں جناب گلے دیا نکل والوں الیکشن کا دفتر بنا لو پوچھا تھا کسی سے ملاد کی باری آئے گئے تو بتائیں کیا کیا سوال بڑے کرنے لگے زوق پیدا کریں شوق پیدا کریں اپنی زندگی ملا شریف کے ایام میں پوری وبستہ کریں نبی کریم کے ساتھ کل بھی رجحان ہو ہماری زبانی نہ خالی نہ رہے لگے ہمارا دل نہ رہا لگے ہم صبح اٹھیں سہولت ہے موبائل پہ ناتے ریکارڈ اٹھتے اس ویرے ایک نات سنیں رات کو ہلکی آواز سے کان کے قریب موبائل رکھیں نہ تو سوتے سوتے بھی نات سنیں یاد رکھنا مجھ سے ایک دوست نے پوچھا تھا کہ امام سیزودی علی رحمہ کو بہتر مرتبہ حضور کی زیارت کیسے ہو گئی تو میں نے کہا وہ اس طرح ہو گئی کہ سائکر چلانے والا رات کو خواب میں بھی سائکر دیکھتا ہے گاڑی چلانے والا رات کو خواب میں بھی تو جو سارا دن مدینہ والے کی باتیں کریں وہ مدینہ والے کی زیارت نہ کریں گے یہ تو بڑی سعادی بات ہے آپ کہاں الگ گئے جو گام بندہ دن میں کرتا ہے رات کو بھی اور جو کرتے کرتے آپ سو جاؤ گے جو سوچتے سوچتے وہی خوابیں بنیں گی آپ ہماری اکثر خوابیں خیال ہوتے تو اگر یہ ناکھ پڑھتے پڑھتے سو گئے کہ ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دی اور جس راہ چل دیئے جس راہ چل دیئے یعنی چیر ہویا گا میں اترلے لے لیا کہ دی موڑ میرے والبابا تخواب میری ریچ ایک وار جیاں میں میں ساری عمر نہ جا گا عزیز دوستو اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کو شانوں کو اور بلندیوں کو بیان فرمایا اور حضور کی مختلف صفات کا تذکرہ فرمایا قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ اے غیب کی خبریں دینے والے محبوب علیہ السلام ہم نے آپ کو گواہ بنایا ہے خوش خبری دینے والا بنایا ہے اور ڈر سنانے والا بنایا پھر ارشاد فرمایا اور ہم نے آپ کو اللہ کی طرف دعوت دینے والا بنایا ہے اور اللہ کے حکم سے اللہ کی طرف دعوت دینے والا بنایا ہے اور سراجم منیرہ اور آپ کو چمکتا ہوا آفتاب بنایا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر شانی وراؤ الورا ہے لیکن یہ جو حضور کی صفت مبارکہ ہے نا داعیان الاللہ کی کہ حضور لوگوں کو اللہ کے جانب دعوت دیتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بندوں کا اپنے رب سے رشتہ جوڑتے گھبرائے ہوئے لوگوں کو پریشان لوگوں کو اور جو لوگ سمجھتے تھے کہ شاید ہم کوئی دنیا کے کمزور لوگ ہیں اور یہ مالدار اور یہ اقتدار والا آدمی ہی بڑا ہے ان سب کو حضور نے مایوسیوں سے نکالا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سبق پڑھایا کہ تم سب حضرت آدم کی اولاد ہو عربی کو عجمی پر گھورے کو کالے پر کوئی فضلت حاصل نہیں لوگوں کی ہر پریشانی حضور نے نکال کے ان کا رجوع ان کے رب کی طرف کرایا ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ انسان کو پریشانی کوئی بھی ہو اسے سکون نہیں لینے دیتی وہ کوئی بھی ہو میں فل میں کسی بندے کا بٹن ٹوٹ جائے نا یہ گلے کا تو کوئی دیکھے نہ دیکھے اس بیچارے کی ساری توجہ بٹن پر ہی رہتی ہے میرا بٹن ٹھیک نہیں کسی بندے نے کپڑے صاف نہ پہنے ہوں تو آپ اس شخص سے کہیں کہ تجھے کچھ لوگ ملنا چاہتے ہیں تو وہ اگرچہ اس کے پاس پی اچ ڈی کی ڈگری ہے دھیر سارا مال ہے وزہدار ہے سائی بے عزت ہے لیکن وہ کہتے ہیں یار میرے کپڑے نہیں ٹھیک تو میں کوفت محسوس کر رہا ہوں ذرا میں اپنے آپ کو تھوڑا سا نہاد ہو لوں فریش کر لوں پھر میں چلتا ہوں آپ کے ظاہری جسم پر ایک آدھ دھبا ہو تو وہ آپ کو سکون نہیں لینے دیتا اور اگر دھبے باطن پہ لگ جائیں بہت سارے دھبے ہیں جو باطن پہ ہوتے ہیں مجھے جان لو مجھے پہچان لو میرا بھی کوئی نام ہے میں بھی کچھ ہوتا ہوں یہ بھی ایک دھبا ہے ایک مصیبت ہے اور میرا میری عزت کرو مجھے بھی کسی طریقے سے کسی نشست پہ جگہ دو یہ بھی ایک دھبا ہے یہ ہمارے ہاں ہمارے ملک کے اندر سیاستدانوں سے لے کر مذہبی لوگوں تک اللہ ماشاءاللہ پروٹوکول کا ایک مزاج آ جائے کہ بھی بڑی دشواری پیدا کرتا ہے عام لوگوں کے لئے بڑی آزمائش میں لوگ آ جاتے ہیں حسد کر لینا کسی بندے کی نعمت کو دیکھ کے جلنا یہ بھی آپ کو بڑا بے سکون رکھتا ہے تکبر کرنا کہ میں کوئی چیز ہوں اور باقی کوئی تھوڑے سے مجھ سے چھوٹے ہیں یہ سارے دھبے یہ سارے نقصان کی چیزیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف یہ بیان کی فرمایا مَا حَا قَفِ صَدْرِكَ یہ جو تیرے گناہ ہیں یہ تیرے سینے میں کھٹکیں گے یہ تجھے بے چین رکھیں گے یہ کانٹے کی طرح چُبیں گے تو جتنے مرضی اچھے کپڑے پہن لے جتنی مرضی اُٹھی جگہ بٹھا دیا جائے اگر تیرے اندر کوئی روگ ہے وہ تجھے سکون سے نہیں جینے دے گا رسولِ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ لوگوں کی توجہ رب کریم کی جانب لگائی حضور نے لوگوں کو بتلایا کہ تمہارا رب نہ آجزی کو پسند کرتا ہے تمہارا رب سادگی کو پسند کرتا ہے تمہارا رب انسانوں سے پیار کرنے والے کو پسند کرتا ہے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سبق پڑھایا کہ زیادہ باتیں کرنے والے کو نہیں اللہ سچ بولنے والے کو پسند کرتا ہے بہت انچے اور لمبے چوڑے دولت والے اور مالدار آدمی کو نہیں بلکہ جو آدمی دیانتداری سے زندگی گزارے رب اس کو زیادہ محبوب رکھتا ہے تو ہماری کے جتنی بھی آزمائشیں ہیں ملاد والے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے نا یہ ساری ہماری دور فرما دی ساری آپ دیکھیں ہمارے ہاں ایک بیماری ہوتی ہے وہ تکبر کی بیماری ہے اور وہ صرف مالدار کوئی نہیں ہوتا بلکہ حضرت سعید شہرازی فرماتے ہیں کہ میں نے بہت سارے جھکے ہوئے لوگوں میں تکبر دیکھا ہے جو بڑا میٹھا بولتے ہیں نا کئی دفعہ کہتے ہیں یہ کیا بات ہے جی سبحان اللہ ماشاءاللہ بڑا میٹھا بولتے ہیں تو یہ نہیں میٹھا نہیں بول رہے ہوتے یہ آپ کو شیشے میں اتار رہے ہوتے ہیں آپ نے کسی کی تعریف کر دی ہے تو پشت کے پیچھے کریں وہ اصل تعریف ہے آپ کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے چھلکے لفظوں میں کہ میں نے کسی کو بنایا ہے اس سے نا آپ کو خود محسوس ہوگا کہ میں حقیقت پہ زندگی نہیں گزار رہا میں تو کوئی عدہ کاری کر رہا ہوں اور جو لوگ کہتے کچھ اور ہیں کرتے کچھ اور ہیں تو وہ خود بڑے پریشان رہتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یار یہ میں کہاں علج گیا ہوں تو بھائی یہ جو بہت زیادہ ہماری دلوں کے اندر چیز ہے اور یہ ہر مقام پر بہت سارے لوگوں کو یہ چیز حاصل ہے میں دیکھتا ہوں کہ درجہ بدرجہ ان چیزوں کا شمار ہے کچھ کا خیال ہے کہ میری ڈگری زیادہ ہے اور کچھ کا خیال ہے کہ مجھے عقل زیادہ ہے کچھ کا خیال ہے کہ میری شورت زیادہ ہے تو کچھ کا خیال ہے کہ میری دولت زیادہ ہے آہستہ آہستہ وہ الجھاؤ پیدا ہوتا ہے کسی کا کچھ نہیں جاتا وہ خود آدمی بے چین رہتا ہے حال لیکن یہ میری طرح کو کبندہ آ جائے نا محفل میں جس کو عادت ہے سٹیج پر بیٹھنے کی اچھے لوگوں کی بزرگوں کی سادات کی بات نہیں کرتا تو اس کو کبھی بیچارے کو پیچھے بیٹھنا پڑ جائنا تو وہ گردن انچی کر کر کے نقیبِ محفل کو دکھاتا ہے کہ میں آگیاں کسی طریقے میں نوی سادھ لیا گیا بے چین رہتا ہے اور اگر اسے سکون آسل ہو کہ بھئی حضور کی محفل میں بیٹھنا ہے جہاں جگہ مل گئی وہیں پہ وہیں پہ ٹھیک ہو اور وہ سکون کے ساتھ دیکھو اس محفل کا مہمان خصوصی میں نہیں حضرت بزرگ تو سرپرستی کاری رہے ہیں میں نہیں اس محفل کا تو مہمان خصوصی وہ بندہ ہے جس نے محفل سے پہلے یہاں جھاڑو دیا ہے جس نے یہاں دریاں بچھائیں گے جس بچائرے کی فوٹو بھی کوئی نہیں آئی وہ مہمان خصوصی ہے اور اس محفل کا تو وہ مہمان خصوصی ہے جو چپ کر کے کئی کونے میں بیٹھا ہے اس کو کوئی دلچسپی نہیں کہ کوئی مجھے بھی جانے گا کوئی مجھے بھی پہچانے گا اسے تو اتنا پتہ ہے کہ میں اپنے پیارے حبیب کی تاریف سننے کے لیے آیا ہوں اس طرح آپ کا ذوق دبالہ رہے گا اگر آپ آجزی کے ساتھ انکساری کے ساتھ رب رسول کی رضا کے لیے کسی جگہ بھی آپ اپنے آپ کو سیٹ کر لیں گے تو محول آپ کا ٹھیک رہے گا ورنہ آپ الجھاؤ کا شکار ہیں ورنہ آپ پریشان ہیں ورنہ آپ تکلیف میں ورنہ آپ آزمائش میں بخاری شریف میں حدیث ہے قضیعی آز مالکی رحمت اللہ علیہ نے بڑی تفصیل سے لکھی ہے راوی حضرت انس بن مالک ہیں ایک بندہ بڑی دور سے آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے بڑی دور سے عرب کے جو سردھار ہوتے تھے ان کے بڑے ناز نخرے ہوتے تھے وہ خیر آج بھی ہیں پروٹیکول کا محول آج بھی یعنی وزیر صاحب کے آگے دو چار گاڑیاں نہ ہوں تو ان کو مزہ نہیں آتا پولیس والے آگے پیچھے بھاگیں تو حالانکہ ان کو نہیں بتا کہ جو پولیس والے آگے پیچھے بھاگ رہے ہیں یہ حکومت بدلی تو گرفتار کرنے بھی انہوں نہیں آنا ہے لیکن وہ بڑا مزہ آتا ہے جب لوگ گاڑی کے پیچھے بھاگتے ہیں کیا بات ہے جناب بڑی بات اور ہماری طبیعتوں میں پتہ نہیں کون سی یہ پیسے پھینکنے والے دوست مجھ سے نراز نہ ہو جائیں لیکن میں اکثر سوچتا ہوں کہ یار یہ کس طرح کا کام ہے کہ پہلا کھلارنے پھر آپ ہی کٹھے کرنے تو آپ کٹھ ہی دے دیں جس کو دینے ختم ہو جائیں بات یعنی وہ محفل میں گب شاپ ہو رہی ہوتی ہے کٹھے کرنا لے پان دے نہ لے کس چکر میں پڑ گئے حضور غوث آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل میں شیخ یحج یا نجاج آیا کرتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ ہم وہاں گنتے تھے ہاتھ کتنے بندوں نے توبہ کی تو ہم سے گھنے نہیں جاتے تھے اتنے لوگ توبہ کرتے تھے بزرگوں کی محفلوں میں توبہ کرنے والے گنے جاتے تھے ہماری محفلوں میں پیسے گنے جاتے تھے اور وہ پرچیاں دی جاتے ہیں ایسا نہ کریں اس سے گھٹن پیدا ہوتی اور پھر جو نوٹوں والے ہوتے ہیں وہ فرینڈ سیٹوں پہ آ جاتے ہیں بہت سارے غریب سوچتے ہیں کہ میرے پاس بھی قرارے نوٹ ہوتے تو میں بھی آگئے ہوتا تو کم از کم یہ جو محفل ہیں ان میں تو سب کو ایک جیسے رہنے دے یہاں تو امیر غریب کا فرق نہ ہو اس کو تو مربانی کریں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ شخص بڑی دور سے آیا تو عرب کے بادشاہوں کا مزاج تھا پروٹوکول بڑا چاہتے تھے ان کا تو یہ طریقہ تھا کہ حکمرانی کرنی ہے جیسے بھی ہو اگر کسی غلام نے دھوپ میں بندہ رہ گیا اونٹ اور چھاؤں میں نہیں باندھا تو درے مارتے تھے اور اگر اس نے کھول کے باندھ دیا تو پھر بھی مارتے تھے کہتے تھے اتنا سے آنا ہو گیا تو انہیں پوچھا ہی نہیں خود بخود ہی باندھ دیا وہ شخص حضور کی بارگاہ میں آیا اور بہت سارے لوگوں کے پاس کیونکہ وہ جاتا تھا اپنے سربراہ کا پیغام لے کے تو وہ کانپ رہا ہے جب حضور کی بارگاہ میں گیا ڈر رہا ہے اب ذرا بات کو سمجھنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کیوں ڈرتے ہو سادہ آدمی ہے دیاتی ہے بددو ہے اللہ کے رسول نے تھپ کی دی کیوں کیوں ڈرتے ہو تو کہتے ہیں حضور مجھے عداب نہیں آتے اور مجھے ڈھار آتا ہے کوئی بات اگر ایسی ہو گئی آپ مدینہ کی حکومت کے سربراہ ہیں تو کہیں آپ ناراض نہ ہو جائیں حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں بات کہاں کی تھی پہنچ کہاں گئی نہ مجھ سے ہو جائے تو نبی پاک کی آنکھوں میں آنسو آگئے حضور رونے لگے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے نا بھئی تو کسی حکومت کے سربراہ کے پاس نہیں آیا نا تو تو اس بیٹے کے پاس آیا ہے جس کی ماں گوشت کے خوشک ٹکڑے کھا کے بھی گزارہ کر لیتی میں تو ایک غریب ماں کا بیٹا ہوں بھائی بھائی اگر آپ کا یہ ذوق بن جائے دیکھو نا آج تو لوگ بھول جاتے ہیں نا کپڑے بدل لیتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ شاید سارا کچھ ہی بدل گیا یعنی گاؤں سے آ کر پڑھنے والے بھول ہی گئے ہیں کہ کس کی ماں نے کتنا زیور بیچا تھا لوگ بھول جاتے ہیں چیزوں کو اپنے ماضی کو یاد رکھیں آپ لوگوں کے ساتھ پیار کریں آپ لوگوں کو موقع دیں آپ تھوڑی سی اور کوشش کریں اس شخص تک جانے کی جو آپ کو مایوس نظر آرہا ہے پریشان نظر آرہا ہے یہ ہمیں ملاد والے معبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے درست دیا ایک اور پہلو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ہانا ابھی بھی برادری کی تقسیم ہے ابھی بھی اور کچھ میں نے ایسے کمزور لوگ بھی دیکھئے یہ اس طرح کی عرکتیں ہارے ہوئے لوگ کرتے ہیں ہارے ہوئے لوگ جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ میں کوئی بڑا آدمی ہوں بڑا آدمی تو اپنے اخلاق سے ہوتا ہے اپنے کردار سے ہوتا ہے اپنی سخاوش سے ہوتا ہے لوگوں سے پیار کرنے سے ہوتا ہے واقعی یہ کہ بیٹھ کے کہانی سنانا کہ میں بڑا کچھ کرتا ہوں تو جو کچھ کرتا ہوتا ہے اسے سنانے کی کوئی ضرورت ہے ایک ہو بہت سارے لوگ آپ تازیت کرنے جائے نا والد کے انتقال کے بعد تو ان بیچاروں کو بتانا پڑتا ہے کہ اببا جی میرے بغیر دعائی نہیں کھاتے تھے تو میں کہتا ہوں اگر تیرے بغیر نہیں کھاتے تھے پھر بتانے کی ضرورت نہیں پھر تو سارے گاؤں کو پتا ہوگا کہ تیرے بغیر نہیں کھاتے تھے اور اگر کوئی دال میں کالا ہے تو پھر تیری وضاحت کوئی بندہ قبول ہے نہیں کرے گا تو آپ کو بتانا کیوں پڑھ رہا ہے اور آپ بار بار اس بات کا ذکر کیوں کر رہے ہیں کہ ہم بہت بڑے قبیلے کے ہیں صاحب اگر آپ بڑے قبیلے کے ہیں تو پتا ہوگا سارے علاقے کو آپ کتنا لوگوں کا خیال کرتے ہیں آپ کس قدر محبت کرتے ہیں آپ کا انداز کریمانہ کس طرح پھر آپ کو بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی پھر خود بخود خبر ہوتی حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ قبیلہ بنو غفار ایک بڑی شاخ تھی قبیلوں میں سے جو لوگ اس زمانے میں مالدار قبیلوں سے تعلق رکھتے تھے ان میں سے ایک بڑا نام تھا ساری زندگی چودرہت کی لیکن ملاد ایک انقلاب کا نام ہے میں ملاد منانے والے دوستوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ ہر سال ملاد منائیں اور ہر سال ملاد کے بعد آپ تھوڑے بدل بھی جائیں یعنی تھوڑے سے بدل جائیں کچھ لوگ کہیں یار یہ داڑی میں نے بارہ ربیل اول والے دن رکھی تھی یہ میری ملاد والی داڑی ہے اور داڑی رکھیں بھی نبی پاک کی مرضی کی کس کی مرضی کی نان راز ہو جائے جب میں ٹور چلا بس کس مرضی کی جی آپنی مرضی کے نہیں داڑی کا وزن کو نہیں ہوتا کہ پوری مٹھی رکھیں گے تو آپ کو کوئی دکھت ہوگی میں کوئی وزن نہیں پوری رکھیں جو حضور کا طریقہ مبارکہ ہے جو ہمیں ملتا ہے اس پر آپ توجہ فرمائیں تو میں جو بات ارز کرنے جا رہا ہوں وہ ملاد انقلاب ہے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آنے سے پہلے لوگ کچھ اور ہوتے تھے اور یہاں سے ہو کے جاتے تھے تو پھر ان میں تبدیلی آتی میں سارا دن کرامتیں سناوں کسی کو اپنے پیر صاحب کی اور اپنے گھر میں بھی کہ میرے حضرت بڑے میرے استاد بڑے لیکن بیوی کے ساتھ اگر میں ترش لہجے میں بات کروں گا تو وہ کہے گی اے سکھان دینے تنو پیر صاحب دوست کہیں گے یہ سکھاتے ہیں آپ تو آپ کی کہانیاں نہیں چلتی ہیں آپ کا کردار چلتا ہے حضرت ابو زرگفاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں چونکہ میں چودری تھا سیدو جنہ بلال عبشی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس میں بیٹھا تھا کسی بات میں بات آگے بڑی اور بڑھتے بڑھتے بات شکرنجی تک چلی گئی رائے کے اختلاف نے باتوں میں تلخی پیدا کر دی اور جب تھوڑے لفظ اور تیز ہوئے تو میں نے انہیں کہہ دیا چپ کر تو تو ابشن کا بیٹا ہے کس کے بیٹے تھے حضرت بلال کہتے ہیں جب انہوں نے مجھے کہا تو میں میرا دل بڑا ٹوٹا لیکن میں نے ارادہ کیا کہ میں نے حضور کی بارگاہ میں نہیں ارز کرنی اب ہر بات کی ہم حضور کی بارگاہ میں شکایت کریں لیکن میں جا کے مسجد میں بیٹھا اور جب سرکار آئے نا ارادہ نہیں چاہ کے ارز کروں گا لیکن حضور کا چیرہ دیکھا تو دکھ میرا خود ہی تازہ ہو گیا رونے کا بھی تو تب ہی مزا آتا ہے نا کوئی آپ نہ ملے تو فرماتے ہیں کہ میرے آنسوں بغیر اختیار کے چھلک پڑے اور میں کھل کے روئے کھل کے قربان جاؤں محبوب کے بھی حضور نے پاس نہیں بلایا بلکہ نبی پاک اٹھ کے خود میرے پاس آئے اور مجھے کندوں سے پکڑ کے سینے سے لگایا اور جب میں کھل کے رو لیا تو حضور میرے آنسوں پوچھنے لگے کچھ شیر ایسے ہوتے ہیں جو کسی نے کہے ہوتے ہیں اور کہنے والا جو ہوتا ہے وہ صاحبِ حال ہوتا ہے تو اس میں کچھ خوبصورتی زیادہ ہی ہو جاتی ہے ایک پنجابی کے شاعر ہمارے گجراحت میں گزریں بزرگ تھے ان کا ایک شیر ہے وہ کہتے ہیں اکواری میری یاکھی آنچوں اونا نے اتھرو پونجے سن اکواری میری یاکھی آنچوں اونا نے اتھرو پونجے سن ہنتے چسکا پہ گیا رونے دا اکواری میری یاکھی آنچوں اونا نے اتھرو پونجے سن ہنتے چسکا پہ گیا رونے دا تے ہر ویلے آہو زاری دا تو میں روز رونے لگاؤں مزہ بڑا آیا ہے جب سے محبوب نے چپ کرانا شروع کیا ہے میرے عزیز اور پھر حضرت بلال عبشی رضی اللہ تعالیٰ چونکہ حضور کے غلام تھے اور انہیں پتا تھا کہ سرکار میری ناز برداری کرتے ہیں حضور نے چپ کر آیا فرمایا کیوں روتے ہو تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں عبشن کا بیٹا ہوں تو میری تو غلطی کوئی نہیں یہ تو تقسیم اللہ کی ہے جس طرح وہ چاہتا ہے جس کو چاہتا ہے اس طرح کی اس کی صورت بنا دیتا ہے تو مجھے عبشن کا بیٹا کہا جاتا ہے میری غلطی کیا ہے حضرت بلال نے بھی نہیں بتایا کس نے کہا لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا امام یوسف صالحی نے لکھا ہے ذرا غور کرنا بات پر تسلیہ لوگ اور رنگ میں بھی دیتے ہیں پر یہ تسلیہ بڑی انوکھی ہے حضور فرمانے لگے بلال اگر تو عبشن کا بیٹا ہے تو پریشان کیوں ہوتا ہے کالے رنگ والی ماں کا بیٹا ہے تو پریشان کیوں ہوتا ہے اگر تیری والدہ کا رنگ کالا ہے عرض کی حضور آپ کیا فرمانا چاہتے ہیں تو سرکار فرمانے لگے میں دو ماں کا بیٹا ہوں ایک جناب آمنہ جنہوں نے مجھے پیدا کیا اور ایک عضرت ام ایمن جنہوں نے میری پرورش کی مجھے بڑا کیا حضور فرمانے لگے میری ماں آمنہ کا رنگ گورا تھا اور میری ماں ام ایمن کا رنگ کالا ہے تو فرمایا اگر تجھے کسی نے کالے رنگ والی ماں کا بیٹا کہا تو اسے کہہ دے نا مدینے والی معبوب کے بھی تو ایک والدہ کا رنگ کالا ہے تو کہہ دے نا حضرت بلال کہتے ہیں کہ وہ اس طرح کی تسلی تھی طفل تسلی نہیں جیس طرح کی ہمیں دی جاتی وہ اس طرح کی خوبصورت تسلی تھی کہ اس کے بعد میرا دل ایسا ٹھنڈا ہوا پھر کسی کا تانہ تانہ نہیں رہا پھر کسی کی تکلیف تکلیف نہیں رہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو آج تقسیم ہے ہمارے ہاں اونچ نیچ کی چھوٹے بڑے کی ذات برادری کی حضور فرماتے ہیں میں نے پاؤں کے نیچے رہا کے کچل دی اب اس کا کوئی سٹیٹس نہیں رہا اب یہ کوئی معاملہ نہیں پھر میرے بھائی ایک معاملہ ہمارے اندر جو اور بڑی شدت کے ساتھ آیا ہے اور جس نے بڑا زور پکڑا ہے وہ یہ ہے کہ ہم نا پڑے لکھے لوگ پڑے لکھے لوگوں سے معذرت کے ساتھ پڑے لکھے لوگوں کا بھی ایک مسئلہ ہے وہ دوسروں کو جاہل کہنا ضروری سمجھتے ہیں اللہ ماشاءاللہ میں اکثر کہتا ہوں کہ یہ تو آسان کام ہے آپ نے کہہ دیا جاہل نہیں جی سارے پینڈ والے یہ تو بڑا آسان کام ہے تو جان چھوڑانے والی بات انپاد ہیں جی اس کا عمدہ کچھ نہیں بن سکتا اب یہ تو آسان کام ہے جان چھوٹ گئی میں بھی کھڑا ہوتا ہوں نماز جنازہ کی امامت کرنے کے لئے کبھی تو کہہ دیتا ہوں کہ جناب آج لوگوں کو نماز جنازہ کی دعا نہیں آتی تو سوچتا ہوں کہ اگر کسی نے کھڑا کر کے پوچھ لیا کہ آپ نے کتنے لوگوں کو یاد کرائی ہے ہم نے کبھی کہا کہ آؤ بیٹھو یاد کراؤں تو اس کا جواب کیا ہے تنقید کرنا آسان کام ہے اور تعمیر کرنا یہ مشکل مرحلہ ہے عزیز دوست ہمارے ہاں نا انپڑ بندے کے ساتھ ہمارا رویہ اتنا تلخ ہوتا ہے بھئی مزہ تو تا بات ہے نا جب آپ کو کچھ لوگ کہتے ہیں میں اچھے کے ساتھ اچھا ہوں تو اچھے کے ساتھ تو ساری دنیا اچھی ہوتی ہے آپ نے اس میں کیا کمال کیا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا اس کے ساتھ جوڑو جو تمہارے ساتھ توڑ رہا ہے جو سخت رویہ اختیار کرے سخت بخاری مسلم میں حدیث ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے اور سرخ رنگ کی نا نجرانی دھاری دار چادر سرکار نے اوڑ رکھی تھی ایک بددو آ گیا اس نے کیا کیا کہ حضور کی مقدس چادر کو پکڑ کے کھینچا اور اس زور سے کھینچا کہ گردن مبارک پہ نشان پڑ گیا زور سے دروازے پہ دستک دے دے نہ بھکاری تو اسے خیرات شرات کوئی نہیں ملتی البتہ جھڑکیاں دو چار ضرور مل جاتی توڑنا ہے دروازہ خیرات لینے آیا کہ تو کرزہ لینے آیا اس نے آ کر کے زور سے چادر کو کھینچا مقدس گردن پہ نشان پڑ گیا سرکار نے رخی انور پھیرا کہتا بتا کیا ہے میں غریب آدمیوں کچھ مانگنے آیا بھئی تو گلے میں چادر ڈال کے مانگے گا لیکن یہ آپ کا کمال ہے یہاں اب آپ کے علم کا آپ کے حوصلے کا ظرف کا پتہ چلتا ہے کھینچی چادر کچھ مانگنے آیا اور صحیح بخاری کے لفظ یہ ہیں کہ جب محبوب نے اس کی طرف توجہ کی اس کی بات سنی اس نے گلے میں چادر ڈال کے کھینچا ہے نشان ڈال دیا ہے لیکن جب حضور نے توجہ کی تو نبی پاک نے مسکرانا شروع کر دیا حضور مسکرائے یعنی چادر ڈال کر کھینچنے والے اور یہ چیز آپ کو بڑا کر دیں آپ یقین کریں آپ کو کسی نے برا کہا تو آپ نے ڈبل برا کہا تو آپ تانگ ہوں گے ہنڈیا جب جلتی ہے تو اس کے کندے اُبلتی ہے تو اس کے کندے جل جاتے ہیں آپ کسی کو اینٹ کا جواب پتھر سے دے کے پریشان ہوں گے لیکن اگر آپ نے کہہ دیا اور آپ ہسیں یہ بڑی پاکیزہ سزا ہے دشمن کے لئے بڑی ساف ستھری جتن جتن تے ہر کوئی کھیڑے ہارن کھیڑ فقیرہ جتن جتن تے تے سارے لوگ کر دے نا کام جتنے آلہ میں نے جیتنا ہے تو درویش کہتے ہیں جتن جتن تے ہر کوئی کھیڑے تو ہارن کھیڑ فقیرہ جتن دا مل کوڈی پیندائی ہارن دا مل ہیرہ ہارن دا مل ہیرہ کبھی کبھی ارادہ کریں چل کوئی بات کر لے یار پھر کیا اور یہ کام آئے گی چیز بہت زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا کچھ مانگنے آیا ہوں تو اب حضور نے کیا فرمایا فرمایا ایک دو چار بکرییں نہیں دو پہاڑیوں کے درمیان جو ریورڈ ہے نا بکریوں کا اجڑ فرمایا سارے اس کو دے دو اب اس نے وہاں تو کوئی جملہ نہیں کہا گھر چلا گیا اپنے گاؤں کبھیلے اور وہاں جا کے لوگوں سے کہنے لگا سارے ادھر بیٹھے ہو جاؤ دور جاؤ مدینہ جا کے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھو کہنے لگے وہ تو اتنا دیتے ہیں کہ غربت کا ڈر بھی دور ہو جاتا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ان لوگوں کے ساتھ جو انپاد ہیں جو ساتھ ہیں آج ہمارے بچے اپنے ابا جی کو بھی کہہ دیتے ہیں تُس ہی پڑھے نہیں ان دور بدل گیا ہے تو میں ایک شادی کی تقریب میں جا رہا تھا میرے آگے آگے والی صاحب کو بیٹا سمجھا رہا ہے کہتا ابا جی انہا ہوتے جا کے نا مٹھے چولانتے سالن پا کے نا کھایا دے بندہ مارا لگ دے میرا پیار تھا اس خاندان سے میں نے اس بچے کو تھبکی دے کے کہا میں کہا پتر تُو ذرا لیٹ ہو گیا جلدی ہوتا تھے نا سارے ہن سیانے اڑا سی یہ ہمارے بچے بجائے اس کے کہ وہ قائل کریں کتنا آپ نے غلط جملہ کا کہ ابا جی آپ پڑے ہی نہیں آپ نے کتنی غلط بات کرتے امام اعظم ابو نیفہ رحمت اللہ علیہ کا ایک شاگیر تھا وہ تقریب اچھی کرتا تھا تو امام صاحب رحمت اللہ علیہ کی والدہ فرمایا کرتی ہے ابو نیفہ جا اس سے جا کے یہ مسئلہ پوچھ کیا تو امام صاحب فرماتے ہیں اممہ میں نہ بتا دوں تو اممہ کرتی تو تے بچیاں تینوں کی پتا ہوئے حالانکہ وہ شاگیرد ہے تو امام صاحب پھر اس کے پاس جاتے اس کو جا کہتے اس سوال کا جواب تو کہتا ہے استاد جی مجھے کیا پتا ہے آپ کو پتا ہے ان مسئلوں کا تو آپ فرماتے ہیں یہ میں پہلے تجھے بتاتا ہوں اس کا جواب پھر تو مجھے بتا اور پھر میں تیرا نام لے کے اپنی اممہ کو مطمئن کروں گا اس لیے کہ امام باپ کو دلائل نہیں دیے جاتے انہیں رازی کیا جاتا ہے اور میں بچوں سے گزارش کروں گا اببا جی کو پیشے بھی دیں اممہ جی کے کپڑے بھی لے کے دیں لیکن ضروری یہ ہے کہ ان کو وقت دیں ان کے پاس بیٹھیں ان سے مشورہ کریں ان کو آپ کے وقت کی ضرورت ہے بڑاپے میں اس طرح کا محول نہ بنا دیں کہ وہ ایک کونے میں بیٹھے ہیں کوئی پوچھتا ہی نہیں اس طرح نہ کریں ہم تو اس طرح والدین سے رویہ کرتے ہیں جیسے ہم بی بی ایس ڈاکٹر رات کو وارڈ میں آتا ہے اور دو تین اس کے ساتھ سٹاف کے لوگ ہوتے ہیں اور وہ کہتا ہے دعائی کھالی ہے طبیعہ تب کیسے یہ بڑل پیشہ ٹھیک ہے یہ میں نے دعائی بدل دی ہے یہ کہہ رویہ ہو آپ ان کو وقت دیں آپ جس طرح آپ چھوٹے تھے تو وہ لڑ لڑاتے تھے پیار کرتے تھے آپ بھی تھوڑا قریب بیٹھیں اور آپ دیکھیں آپ کو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے کتنی رحمتیں عطا فرمات تو کسی کو جاہل کہنا انپڑ کہہ دینا ایک حدیث اور سن لیں بات کو ختم کرتا ہوں اس کو قاضی عجاز رحمت اللہ علیہ نے شفاہ شریف میں لکھا ہے ایک بدل حضور کی بارگاہ میں آیا اور اس نے آکے کچھ مانگا اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مانگا جہاں ایک مانگنے پر دریا بہا دیے جاتے ہیں دریا بہا دیے ہیں در بے بہا دیے یہ در الگ ہے اور بے بہا الگ ہے پھر یہ شعر صحیح سمجھ میں آئے گا تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس کو دیتے تھے پھر اس کی کئی نسلیں کھاتی تھیں ختم نہیں ہوتا تھا اس نے بھی کچھ مانگا حضور نے کچھ دیا لیکن ابھی اسے عداب نہیں نہ آتے تھے پہلے عداب سکھائیں پھر کسی کو بے عدب کہیں لیکن بغیر عداب سکھائیں لوگ لوگوں کو بے عدب کہہ دیتے یہ انداز ٹھیک نہیں اس نے کچھ مانگا حضور نے دیا چونکہ عداب نہیں آتے تھے نہ آشنا تھا تو کہنے لگا ماذا اللہ سنبہ ماذا اللہ نقل کفر کفر نہ باشد کہنے لگا میں تو بڑی تعریف سن کے آیا تھا آپ نے تو کچھ بھی نہیں دیا حضور عمر فاروق نے تلوار نکال لی فرمایا اس بے عدب کی گردن اڑاؤں گا حضور نے فرمایا عمر ٹھہر جادرہ جلدی نہ کر سرکار اسے گھر لے گئے جتنا دیا تھا نہ اسے ڈبل دیا پھر جتنا ہو گیا تھا اسے بھی ڈبل دیا تیسری دفعہ حضور دینے لگے تو کہنے لگا یا رسول اللہ بس کریں میں نے تو طوفان کے اندر بھی ہوا اتنی تیز نہیں چلتے دیکھے جتنی آپ کی سخاوت تیز چلتی ہے کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی بات باہر جا کے میرے صحابہ سے بھی قیاد ہوگی حضور کہہ دوں گا فرمایا جب تم نے کہا تھا نہ نہیں دیتے تو ان کے دل ٹوٹ گئے جب تم کہو گے بڑا دیتے ہیں تو ان کے کلیجے ٹھنڈے ہو جائیں گے وہ باہر آیا آ کر کے کہنے لگا میرے رسول پاک علیہ السلام کے مقدس غلاموں میں نے تو طوفان میں بھی ہوا اتنی تیز نہیں دیکھی جتنی کریم کی سخاوت تیز ہے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تو کمال کر دیتے ہیں اب صحابہ خوش ہو گئے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری تربیت فرمائی کہ ہم نے کس طرح کا رویہ ایسے لوگوں کے ساتھ اختیار کرنا ہے حضور فرمانے لگے عمر اگر تم اس سے پہلے قتل کر دیتے جو اس نے کہا تھا تو یہ دوزخ میں جاتا اور اب جو کہہ رہا ہے اس پر مرے گا تو رب اسے جنت عطا فرمائے گا حضور فرمانے لگے عمر میری اور تمہاری یعنی میری اور میری امت کی مثال اس آدمی کی مثال کی طرح جس کی اونٹنی بھاگ گئی تھی ناک سے نکیل نکل گئی تھی بہت سارے لوگ آئے اسے پکڑنے کے لئے ہاتھوں میں نیزے تھے ڈنڈے تھے تلواریں تھیں پر وہ کسی کے کابو نہ آئی زخمی ہو گئی پر کسی کے کابو نہ آئی حضور فرماتے ہیں پھر اس کا اپنا مالک آ گیا اس نے تھوڑا سا چارہ اٹھایا میرے طرف دیکھئے گا چارہ اٹھایا اونٹنی کو دکھایا وہ دوڑی آئی اونٹنی اس نے اس کو تھبکی دی بغیر کسی کی مدد کے ناک میں نکیل ڈالی پھر اونٹنی پر سوار ہوا اور کہنے لگا لوگو تم نے میرے جانور کو بڑی تکلیف دی اونٹنی میری ہے اسے سنبھالنے کا طریقہ بھی مجھے ہی آتا ہے ویا حضور فرما رہے ہیں عمر یہ امت میری ہے تو اسے کس طرح سنبھالنا ہے یہ طریقہ بھی مجھے ہی آتا ہے ان کی کہاں کس بنیاد پر کس رنگ میں تربیت کرنی ہے یہ میں جانتا ہوں ہمیں اگر ہماری زندگی انصاف والی ہو آجزی والی ہو اتمنان والی ہو آجزی بھی دل کا نام ہے اتمنان بھی دل کا نام ہے بہت سارے گردنیں چھکانے والے بھی آجز نہیں ہوتے اپنے دل سے تائیہ کر لیں شخص کو بھی اپنے سے چھوٹا نہیں جانتا کمزور نہیں جانتا میں کسی شخص کے بارے میں بھی یہ رویہ نہیں رکھتا کہ یہ یہ کوئی برا ہے اگر کہیں ضرورت پڑے تو کسی کی اصلاح کریں اگر وہ اصلاح قبول نہ کرے اور آپ کو معسوس ہو کہ یہ معاملہ آپ کے بس میں نہیں تو پھر بھی اس کے لئے دعا کریں کسی کونے میں جا کر تنقید کرنے کی اجازت نہیں ہے اپنے آپ کو سمیٹیں سوچوں کو بکھرنے سے سمیٹیں اچھا سوچا کریں جو لوگ اچھا سوچتے ہیں وہ صحت مند رہتے ان کی سوچیں تازہ رہتیں آپ ہر ایک کے بارے میں خیر کرو یا اختیار کریں اور مصبت پہلو تلاش کریں ہر وقت تنقید کرنا ہر وقت تنقید کرنا میں ایک محفل میں بیٹھا تھا بات میری ختم ہو گئی تو اگنات خانے بڑا اچھا شعر پڑا ہم بڑی اس بات کی تردید کرتے رہتے ہیں کہ یہ تیہ کر کے اور پیسے لے کے اور یہ نہیں کرنی چاہیئے چیزیں لیکن یہ کہ یہ غلطی کس کی ہے یہ اس عوام کی غلطی ہے جو ریٹ بناتی ہے چیزیں خریدتی ہے جو چیزیں آپ خریدیں گے نہیں بکیں گے بھی نہیں مارکیٹ میں آپ خریدتے ہیں تو کوئی بکھتا ہے نا میری بات کی سمجھا رہی ہے تو ہم یہ سارا کچھ ڈال دیتے ہیں اب کیا ہوتا ہے کتنی سونی محفل سجی ہوئی ہے لیکن اس میں بیٹھ کر لوگ حضور کی تعریف سننے کی بجائے یہ کہہ رہے ہیں اس نے چالیس ہزار لیا ہے تو آپ یہ اندازہ کریں کہ وہ جو بات ہمیں اس وقت مدینہ شریف لے کے جاتی ہمارا عشق رسول تازہ کرتی تو ہم نے وہاں کیا گھٹن پیدا کر دی یہ کہانیاں چھیڑ کی کیوں دیتے ہیں آپ پیسے کیوں اس طرح کے ریٹ آپ بناتے ہیں پہلے آپ بناتے ہیں اس کے بعد آپ تنقید کرتے ہیں اب دیکھیں میں ابھی بیٹھا تھا تو اس نے بڑا خوبصورت شیر پڑا اور بڑی مزہ دار بات کی بڑا مزہ آیا تو میں نے ساتھ والے سے کہا یار آج بڑے دنوں کے بعد سرور آیا تو کہنے لے گا انہیں چالیس ہزار لے آ دے میں انہوں کہا تو دس کمنٹ کھلو جانا سی مزہ تو لے لیں دیتا اور پھر میں نے اسے کہا کہ یار بات سونوں کیوں دیتے ہو چالیس ہزار اور اگر اس نے لیا بھی ہے نا تو آج جتنا مزہ ہے نا میرے خیال میں نا اس کا چالیس نہیں اسی بنتا ہے دیکھو نا اس نے ہمیں پہنچایا کہاں دیا ہے تو آپ مصبت لیں چیزوں کو مہربانی کریں اچھا سوچیں اچھے رویے اختیار کریں وہ کسی شاعر نے کہا تھا کچھ تو مجبوریاں رہی ہوں گی یوں ہی کوئی بے وفا نہیں ہوتا اچھی سوچ پیدا کریں خوبصورت آپ اپنے آپ کو رکھیں آپ کا فائدہ ہوگا آپ اچھا سوچیں گے آپ کا نفع ہے ورنہ بکھری ہوئی سوچیں محلے لوگ تو بچھارے صویرے کچھ ہوتے ہیں دوپیر کو کچھ ہوتے ہیں شام کو کچھ اور ہوتے ہیں اور تیزی سے وہ لوگ بکھر جاتے ہیں آپ یہ دیکھیں کہ آپ مست رہیں آپ اپنے آپ کو پریم میں رکھیں آپ اپنے آپ کو سکون میں رکھیں کو تعریف کرے تو اس کی مہربانی تنقید کرے تو اللہ بھلا کرے لیکن آپ نے اپنی سوچوں کو ہمیشہ مجتمع رکھنا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین صلح عطا فرمائے محفلیں ہوتی ہیں حضور کے نام کی لوگ تو ظاہر ہے آتے جاتے رہتے ہیں ہر ایک آدمی کے اپنی مشغولیت آپ تشریف رکھیں گے حضور کی سناخانی ہوگی اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزا عطا فرمائے آخر اداوہ آج اکبال ڈے وہ کون سا واقع ہے ان کے تو کئی واقعات ہیں چلے میں میں بات کرتا ہوں آپ تشریف رکھیں میں بات کرتا ہوں میں تو اپنی طبیعت کے مطابق بات کر چکا ہوں اتنی کو میں کیا کرتا ہوں لیکن ایک بات ارز کرتا ہوں آپ کی خدمت میں ایک تو یہ کہ آج اکبال ڈے علامہ اکبال جو ہیں وہ اسلام کے اور صوفیاء کے اور اہل محبت کے بہترین ترجمان ہیں انہوں نے لوگوں کو رخ جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے جانب پھیرا ہے تو اکبال سے پیار کرنا اور ان کی تعلیمات کو دیکھنا یہ بھی بڑی کمال بات ایک بات مجھے یاد آ رہی ہے حضرت سعید بن نبی وقاع اس کے بہت ساری باتیں میں سمجھ نہیں پایا کہ کس بات کی طرف میرے بھائی نے اشارہ کیا ہے آپ فرماتے ہیں میں ایک جفعہ قادسیہ کی جنگ کے لئے گیا تھا تو اس باتشاہ جسے ہماری جنگ تھی اس کے بارے میں معروف تھا کہ تاج بڑا قیمتی پہنتا ہے ہوتے نا دی ہمارے ملک میں بھی کچھ باتشاہ ایسے ہیں جو چھے چھے کروڑ کی گھڑی پہن لیتے ہیں حالانکہ آپ جتنا مرضی مہنگا جوڑا پہن لیں اب تعریف کوئی بھی نہیں کرتا اب ختم ہو گیا دعو اب سارے وراہ الورا اب ہار بندے کی لیزائننگ بڑی شاندار ہے جس کو بچھیڑ لیں تو وہ تاج بڑا قیمتی پہنتا تھا ہیرے لگائے ہوئے تھے حضرت سعید بن ابی وقاس رضی اللہ تعالیٰ نے لوگوں سے کہا کہ اس کے تاج کا خیال رکھنا مل گیا تو مالِ غنیمت میں فائدہ ہوگا جنگ ہوئی شام کو تاج اس کا کہیں ریت میں کھو گیا لوگوں نے کچھ دیر ڈھونڈا بادشاہ قتل ہو گیا ملا نہیں حضرت بن ابی وقاس نے کہا چھوڑو سو جاؤ اتنا بھی ضروری نہیں فرماتے ہیں کہ میں اپنے خیمے میں چلا گیا تو ایک آدمی نے اندر آنے کی اجازت مانگی میں نے کہا جاؤ وہ آیا تو اس نے چادر کی اوٹ میں اپنا چہرہ چھپایا ہوا تھا اور پھر اس نے جب وہ چادر کھولی تو اندر سے اس نے وہ ہیروں کا چمکتا ہوا تاج میرے سامنے رکھا کہنے لگا میں گزر رہا تھا گھوڑے کے پیر سے کچھ چیز ٹکرائی ہے میں نے ریت کھو دیا تو یہ نکل آیا تو آپ فرماتے ہیں میں نے اسے کہا یار تو تو غریب آدمی لگتا ہے تیرے کپڑے بتاتے ہیں دامانِ توقل کی یہ خوبی ہے کہ اس پر پیوند لگے ہوتے ہیں پر دھبے نہیں ہوتے تو تو کوئی غریب آدمی لگتا ہے اس نے کہا جی میں جب آیا تھا تو بچوں کے لیے شام کا کھانا تھا کسی پڑوسی سے ادھار کی گزارش کر آیا لوٹ کے جاؤں گا تو اللہ خیر کرے آپ فرماتے ہیں کہ وہ رکھ کے نا غریب آدمی اتنی دیانت داری اتنا اخلاص چیرہ بھی چھپایا ہوں یا اس نے رخ پھیرا میں نے اسے کہا میاں نام ہی بتا دو باپ کا نام اور قبیلے کا نام ہی بتا دو کہ اس نے اس نے رخ نہیں پھیرا ادھر اچھرہ رکھا دروازے کے جانے کہنے لگے حضور یہ کام میں نے آپ کے لئے نہیں کیا یہ دیانت داری اور اخلاص میں نے آپ کے لئے یا شہرت کے لئے یا لوگوں کو بتانے کے لئے نہیں کیا جس رب و رسول کے لئے میں نے یہ کچھ یہ کام کیا ہے نا وہ میرا نام بھی جانتے ہیں باپ کا نام بھی جانتے ہیں اور قبیلہ بھی جانتے ہیں انہیں پتا ہے میں نے اللہ کی رضا کے لئے کیا ہے جن کے لئے کیا ہے انہیں میری اس بات کی خبر ہے اس لئے حضور نے فرمایا کہ اللہ نہ تمہاری جیب دیکھتا ہے نہ چیرہ دیکھتا ہے وہ جب دیکھتا ہے تمہارے دل دیکھتا ہے